السلام علیکم میں سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ افزومانز ہوں گے خوش باش ہوں گے تو چلیے جنہاں آپ شروع کرتے ہیں آج کا سیاسی ویڈیو آج میں آپ کو رنڈاو نہیں بتانے والی بلکہ شروع کرتے ہیں پہلی خبر سے تو آج کل آپ لوگ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک ایسی جماعتی جو سب سے پہلے سوشل میڈیا پر مقبول ہوئی سوشل میڈیا پر ان کی جو گرپ ہے وہ کسی اور اکاؤنٹ کی ہوئی نہیں سکتی کسی نون لیگ کو لے لیں پیپلز پارٹی کو لے لیں سب فلوپ ہیں سوشل میڈیا پر صرف اگر کوئی کامیاب ہے تو وہ صرف پی ٹی آئی ہے اس بات کا ادراک سب کو ہے لیکن کبھی کبھی کہتے ہیں کانفیڈنس میں آکے آپ ایسی حرکات و سکنات کر جاتے ہیں جس کا الٹا آپ کو نقصان ہوتا اور اس چیز کا نقصان بھگت رہی ہے پی ٹی آئی وہ کیسے کہ سوشل میڈیا پر ہی اپنی کیمپینز چنانے کی وجہ سے اب وہ زیر عطاب آ چکے ہیں نمبر ایک عمران خان کے خلاف آپ کو میں بتا چکی ہوں پہلے بھی کہ کاروائی شروع ہو چکی ہے کیونکہ انہوں نے شیخ مجیب الرحمان کو گلوریفائی کرتے ہوئے پاکستانی جنرلز کو غدار قرار دیتے ہوئے بہت ساری پوسٹ لگائیں تھی سوشل میڈیا کے اوپر آ کر اور اس کے بعد ایف آئی اے نے ان کے خلاف انکوائری شروع کی رات کے تائم جب اڈیالا جیل میں پہنچے ایف آئی اے کے اہلکار اور انہوں نے جا کے عمران خان سے پوچھا کہ آپ کا اوفیشل ٹویٹر ہینڈل کون یوز کر رہا ہے کون وہاں سے ٹویٹس کر رہا ہے تو اس پہ عمران خان نے اس انویسٹیگیشن ٹیم کے ساتھ ملنے سے انکار کر دیا اور نہ صرف ملنے سے انکار کر دیا بلکہ علی محمد خان کے تھرو جو ہے وہ بہت سائے لوگوں کو پیغامات بھیجوائے کہ آج کے بعد ہم یہ حرکت نہیں کریں گے ہمیں معاف کر دیا چاہے لیکن اس کے باوجود پی ایم ایل این کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا کہ چاہے عمران خان انکار کریں یا اقرار کریں ان کے خلاف بقایتہ طور پر کاروائی ہوگی دوسری طرف تحریک انصاف کا ایک بھگوڑا عادل راجہ جس کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں اس کا جناب اکاؤنٹ سسپینڈ کر دیا گیا ہے سارے معاملات کیا ہیں میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں طرف تحریک انصاف کا یہ جو بھگوڑا ہے جی عادل باجہ اس نے جال سازی سے کیا حرکت کی ہوئی تھی کہ پاکستان کے ریٹائرڈ فوجی افسران کی زیلی تنظیم ہے جی جس کا نام ہے ایک سرویسمن سوسائٹی آف پاکستان اس کا اس نے ایک اکاؤنٹ بنایا ہوا تھا جس سے عمران خان کے حق میں وہ جالی خبریں چلاتا تھا اور وہ اکاؤنٹ جو ہے وہ اب فائنلی سسپینڈ کر دیا گیا ہے جو کہ سکرین کے اوپر آپ کو نوٹیفکیشنز بھی نظر آ رہے ہیں اور اکاؤنٹ سسپینڈڈ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سابق جو آرمی کا یہ میجر بن کے لوگوں کو بے وگوف بنا رہا تھا یہ عادل باجہ حقیقت یہ ہے کہ اس کا تو کوٹ مارشل ہو چکا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک بھگوڑا ہے اور مزیدار بات یہ ہے کہ جس پارٹی کے لئے اس نے یہ سب کچھ کیا تھا اس پارٹی نے اس کو تھڑا مار دیا انہوں نے بھی اس سے جو ہے لا تعلقی کا اظہار کر دیا عادل باجہ جو ہے وہ بیسکلی لائل نہیں تھا پی ٹی آئی کے ساتھ وہ بیسکلی فنڈز اکٹھے کیا کرتا تھا لیکن جب ان کی جو پاکستان کے اندر وکلا کی ٹیمز تھی انہوں نے عادل باجہ کے ساتھ اظہار لا تعلقی کیا تو اس کے بعد اس کے وہ فنڈز بھی بند ہو گئے اور دوسری طرف ان کو اتنی حد تک سپورٹ کر کے پاکستانی فوج کو گالیاں دیکھ کر اور گندے گندے ویڈیوز بنا بنا کر عادل باجہ جو ہے اس کی اپنی شامت آگئے اور اس کا اکاؤنٹ جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا گیا بہرحال جناب اب چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف اگلی خبر جو ہے وہ بڑی دردناک خبر ہے وہ اس طرح سے کہ پی ٹی آئی کے لیے جو انسان بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے اپنی لائلٹی کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے بعد میں خان صاحب کی طرف سے اس کو استعمال کر کے ٹیشو کی طرف پھینک دیا جاتا ہے اور اس کا وہ ہشر نشر کیا جاتا ہے جس کی سب سے بڑی مثال اگر حالیہ دنوں میں دیکھی جائے تو وہ شیر افضل مروت ہیں شیر افضل مروت کو پی ٹی آئی نے جناب فارغ کر دیا اور یہ خبر کی شابش آپ مجھے دیجئے کیونکہ میں پچھلے چھ ماہ سے آپ کو بتا رہی تھی کہ شیر افضل مروت کا انجام بہت ہی برا ہون ہے شیر افضل مروت نے ایک سوشل میڈیا ٹیم بھی بنائی تھی خان کے حق میں اور خان صاحب نے ایک سیکنڈ میں شیر افضل مروت کی بیزتی کر کے رکھ دی تھی کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی اور اس کے بعد شیر افضل مروت نے پارٹی کے اندر جو اس طرح کے گھٹیا حرکتیں کرتے تھے جو پاک فوج کے خلاف ٹوئٹس کرتے تھے ان کا بھی ذکر کیا تھا تو اس کے اوپر بھی عمران خان نے ان کی سرزنش کی تھی اور اس کے بعد میں نے آپ کو اسی وقت بتا دیا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ شیر افضل مروت کا استعمال کر کے ان کو تھڑا مار دیں گے اور وہی چیز ہوئی اب جناب شیر افضل مروت نے ایک بہت لمبا ٹوئٹ کیا ہے اور انہوں نے کیا لکھا ہے ذرا یہ سکرین کے اوپر دیکھیں آپ کو نظر آرہا ہے میں یہاں پہ آپ کو ریڈ کر کے بتاتی ہوں انہوں نے لکھا ایک سنجیدہ نوٹ پر کہتے ہیں کہ پارٹی نے مجھے میری تمام تر ذمہ داریوں سے فارق کر دیا ہے یعنی کہ صاف طور پر وہ بتا رہے ہیں کہ پارٹی نے تھڑا مار دیا ہے کہتے ہیں بعضی طور پر یہ خان صاحب کی ہدایات کے تحت کیا گیا ہے یعنی شیر افضل مروت کسی تیسرے کے اوپر الزام نہیں کر رہے بلکہ وہ دھر رہے ہیں الزام عمران خان کے اوپر وہ کہتے ہیں آپ میرے پاس کوئی ذمہ داری نہیں ہے اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنے وقت کو اپنی مرضی کے مطابق گزاروں گا میں نے اپنی ساری زندگی ایسے ہی گزاری ہے جیسے اب آپ مجھے دبائی میں دیکھ رہے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا صارفین جو ہیں وہ شیر افضل مروت تنقید کر رہے تھے کہ آپ دبائی میں کیا کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو بھئی لات مار کے نکال دیا ہے اب میں اپنی زندگی جیسے مرضی گزاروں انہوں نے کہا کہ کوئی بھی مجھ سے فرائز کے بھیق مانگنے کی توقع نہ رکھے کیونکہ میری عزت نفس مجروح ہوئی ہے اور میں اس پر کبھی بھی سمجھوتا نہیں کروں گا چاہے مجھے پارٹی سے نکال دیا جائے میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں کچھ خاص حالات میں تھوڑا سا غیر معمولی اور نفسیاتی ہوں یعنی کہ انہوں نے اس بات کو بھی تسلیم کر لیا کہ وہ خاص حالات میں تھوڑے نفسیاتی بھی ہو جاتے ہیں تمام چیزوں میں عزت نفس میری ترجیحات کے فیرست میں سر فیرست ہیں اس بات جن لوگوں کے لیے میں لڑا تھا ان کے ذریعے عوام میں نظر انداز زلیل اور لزوہ اور بے عزت مجھے کیا گیا انہوں نے کہا اس لئے کوئی مجھے یہ نہ بتائے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے میں کسی بھی سرگرمی میں اس وقت تک حصہ نہیں لوں گا جب تک کہ مجھے ثابت نہیں کیا جاتا اور خان صاحب خود مجھے ڈیوٹی نبھانے کے لیے نہیں کہتے تو خان صاحب کیا آپ کو لگتا کہ شیرف ضل مروت کو دوبارہ بلائیں گے کبھی بھی نہیں بلائیں گے شیرف ضل مروت کی پی ٹی آئیز سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب چھٹی ہو چکی ہے اس کے اوپر لوگ بہت زیادہ ٹویٹس کر رہے ہیں لوگ کافی زیادہ میمز بنا رہے ہیں شیرف ضل مروت کا مزاک اڑا رہے ہیں اور وہ ایک لڈن جعفری صاحب ہوا کرتے ہیں ان کے چہرے کے اوپر پوٹو شاپ کر کے عمران خان کا چہرہ لگا کر کس طرح کی میمز لگا رہے ہیں ہم نے تم سے دور اختیار کر لی ہم نے تمہیں اپنی برادری سے نکال کر تم ہمارے ہاں چار دیواری میں داخل نہیں ہو سکتے ہمارے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے ہم تمہیں اپنے برابر کا سمجھتے ہی نہیں اور اس وقت سکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ پی ٹی آئی کا ایک وطیرہ ہے کہ جب کوئی خان صاحب جس کی تعریف کر دیتے ہیں وہ شخصیت پرست گرو ایسا ہے کہ وہ اس انسان کو سر پر بڑھا لیتے ہیں اور جیسے ہی خان صاحب اسے اظہار لا تعلق کی کرتے ہیں اسی شخص کے خدمات کو جو ہے وہ اگنور کر کے اس کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں بلکل ایسا ہی شیرف ظلمروت کے ساتھ ہو رہا ہے یہ ایکاؤنٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں جو گندی گندی قسم کی گالیاں جو ہے وہ آپ شیرف ظلمروت کو دے رہے ہیں اور وہ شیرف ظلمروت جنہوں نے پارٹی کو ایسے لمحے پہ کھڑا کیا جہاں پر سارے ان کے پولیٹیشنز انڈر گراؤنڈ ہو گئے تھے اور شیرف ظلمروت نے کھڑے ہو کر سٹینڈ لیا آج اسی شیرف ظلمروت کو پی ٹی آئی کے پولورز کی طرف سے شدید قسم کی حراسگی کا سامنا ہے گالیوں کا سامنا ہے ایک اور مزیدار یہ خبر دیکھئے گا سکرین پہ حیدر مہدی کا ایک ٹویٹ آیا ہے کہتے ہیں کہ عادل باجہ کو میرے چینل سے بین کر دیا گیا ہے دو سو تیس ویڈیوز کو ہٹا دیا گیا ہے اڈیالہ کے باہر دھنہ دیں گے کوئی آئے یا نہ آئے علیوہ خان اب آپ اندازہ کریں کہ یہ حیدر مہدی جیسے عادل باجہ نامی جو غدار ہیں ان کے چینل سے اگر ریاست کے خلاف دندے قسم کے منصوبے بنا بنا کے ویڈیوز بنائے گئے ہیں نو میں کوئی یہ لوگوں کو اکساتے رہے ہیں انہوں نے ہی بیسکلی اپنے اکاؤنٹس کے اوپر جو ہے وہ جتنے بھی آرمینز تھے جتنے بھی آرمی کے پوائنٹس تھے اسٹیبلشمنٹ کے پوائنٹس تھے جی ایچ کیو کہاں ہے کور کمانڈر ہاؤس کہاں ہیں ان کے نمبرز تک انہوں نے وہاں پر لگائے تھے اور لوگوں کو انہوں نے اکسایا تھا کہ آپ لوگ جائیے اور وہاں جا کر توڑ پھوڑ کیجئے اور اب ایسے میں اگر ان کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ سسپنڈ کیے جا رہے ہیں تو مزید ار بات یہ ہے کہ اس کو ہٹایا کس کی طرف سے گیا ہے گوگل کی طرف سے اور اتجاج کرنے کی بات کہاں کر رہے ہیں یہ اڈیالا جیل کے باہر اڈیالا جیل سے عمران خان نے یا اڈیالا کے اندر تو کسی نے اس کو ہٹایا مطلب یہ عجیب و غریب باتیں ہیں جس کا جو دل کرتا ہے وہ اڈیالا جیل پہنچا ہوتا ہے بلکہ وہ ایک جج صحابہ ہیں وہ بھی اڈیالا جیل پہنچ گئے ہیں اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پرانا ویڈیو ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نیا ویڈیو ہے لیکن وہ بھونڈ صاحب جو ہے نا وہ خود پہنچے ہوئے ہیں اڈیالا جیل اور عمران خان جو ہیں وہ اچھے خاصے وہاں پر آٹھ کمروں میں رہ رہے ہیں لیکن آج کل انہوں نے اب ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے کہ جیل کی چکی پیس رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر سمپتی کریئٹ کی جا سکے لوگوں کو اشتیال دلا کر دوبارہ سے نو میں کے واقعات کروائے جائیں اب بات کر لیتے ہیں اس جھوٹے شاعر کی جس نے ریاست کے خلاف بطرین پروپیگنڈا کیا اور پچھلے دنوں میں کشپیر کے اندر جو حالات خراب ہوئے ان خراب حالاتوں کو ایکسٹرا خراب کر کے اس شخص نے بتانا شروع کیا اور اس کے بعد وہ شخص جو ہے وہ خود بخود ہی غائب ہو گیا اپنے آپ کو خود ہی اندر گراؤنڈ کر کے اس نے ایک ٹراما کیا کہ جس کے تحت اس نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ اس کو ایجنسیوں نے غائب کر دیا ہے پھر یہ امران ریاض خان جیسے لوگ جو ہیں انہوں نے اس پہ آکے پروپیگنڈا کرنا شروع کیا اور کہا کہ ہماری ایجنسیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں اور پھر حامد میر جیسے منافقوں نے اس کو آگے پھلانے کی کوشش کی لیکن بعد میں جب اس شخص کا سراخ پتا چلا تو پتا یہ چلا کہ وہ تو خود سے اندر گراؤنڈ ہوا تھا پھر بعد میں اس کو تھانے میں پیش کیا گیا اور پھر اس کے اوپر جو ہے مقدمہ درج کیا گیا اور اسے کہا گیا کہ جب تک تم عدالت میں پیش نہیں ہوتے جب تک تم ان چیزوں کا جواب نہیں دو گے تمہیں نہیں چھوڑا جائے گا جو کہ ایک رائٹ بنتا اور اس کے اوپر پھر امران ریاض خان جیسے لوگوں نے ایک پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ وہ تو ایک شاعر ہے لیکن اس شاعر یہ شاعری جو ہے ذرا ملاحظہ ہو کہ اس نے یہ جو تمام ٹویٹس آپ کے سامنے آ رہے ہیں اس کو سکرین شاٹ لے لیں اور دیکھیں کہ وہ کس طرح کا بدزین پروپیگنڈا کرتا رہا ہے کس طرح سے وہ ریاست کے خلاف جو ہے وہ گندی گندی باتیں لکھتا رہا ہے مریم نواز کے بارے میں بھی اس نے نامناسب ٹویٹس کیا تھے کہاں ہے اس کی شاعری یہ اس کی شاعری ہے جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور پھر اس کی اوپر عمران ریاض خان جیسے لوگوں نے کہا کہ وہ بڑا بیمار ہے ایجنسیوں نے اس کو حب سے بے جامعے رکھا اس کی حالت بڑی خراب ہو گئی بلکل ویسے ہی جیسے عمران ریاض خان کو جب پکڑا گیا تو اس کے بارے میں پروپیگنڈا کیا گیا کہ اس کی زبان کاٹ دے گئی جبکہ اس کی زبان آج بھی کینچی کی طرح چلتی ہے اب ذرا اندازہ کیجئے کہ آپ کے سامنے یہ تصفیریں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں نا شہباز گل کی یہ اس لیے دکھائی گئی ہیں کہ اس وقت شہباز گل نے بھی موہ کی اوپر جو ہے اکسیجن ماسک چڑھا کے دینچو دینچو یہ کر رہا تھا شخص اور جیسے یہ امریکہ کی حدود میں پہنچا تو اس کا دینچو دینچو بھی ختم ہو گیا اس کا ماسک بھی اکسیجن اتر گیا اور یہ وہاں جا کر ریاست مخالف بدترین پروپیگنڈا بھی کرتا رہا یہ وہاں کے ٹرکس کی اوپر جو ہے وہ آرمی چیف کی تصویریں لگا کے اشتہارات بھی دیتا رہا اور یہ وہی شخص ہے جو آئی ایم ایف کے باہر بیٹھ کر جو ہے وہ ریاست کی مخالف بدترین نعرے بازی بھی کرتا رہا اور آئی ایم ایف کو اس نے یہ بھی کہا کیا پاکستان کو جو ہے وہ فنڈز نہ دیں تو یہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ جب حراست میں جاتے ہیں تو یہ جان بوجھ کے دینچو نیچو کر کے بیمار اور بے ہوش ہو جاتے ہیں تاکہ یہ لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ ہمارے اوپر بڑا تشدد ہوا ہے بلکل ویسے جیسے عمران خان کہتے تھے عمران خان تو ہر دوسری بات میں جنسی تشدد کی بات کرتے تھے جبکہ جمائمہ خان کی دوسری شادی ہو گئی ہے اگر آپ نے میرا وہ ویڈیو نہیں دیکھا تو ضرور دیکھ لیجئے گا یہاں پر آپ کو نظر آ جائے گا ان کی ساری تفصیلات میں نے بتائی مئی ہیں ایک اور خبر بہت زیادہ سرکولیٹ کر رہی ہے جس کی وجہ سے حکومت کو اس وقت بہت شدید تنقید کا سامنا ہے رات گئے آپ لوگوں نے خبر سنی ہوگی اور خاص طور پر پی ایم ایل این کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہاں سے بھی یہ خبر شیئر کی گئی جہاں پر ہماری جو پرائم نیسٹر ہیں شہباز شریف انہوں نے اعلان کیا تھا کہ پیٹرول کو وہ پندرہ روپے سستہ کرنے جا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پیٹرول کی جو پرائسز ہیں وہ پندرہ روپے کے بجائے چار روپے کم کی گئیں تو اس کے بعد لوگوں کا کافی سخت رد عمل آیا اور لوگوں نے کہا کہ پندرہ روپے بتا کے آپ چار روپے کم کر رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ بتا رہے ہیں لوگ کہ وزارت خزانہ نے بسیکلی وزیراعظم کا حکم ماننے سے انکار کیا اور فیصلہ جو ہے وہ دھرہ کا دھرہ رہ گیا اور پندرہ روپے کم کرنے کے بجائے جو ہے انہوں نے چار روپے کم کیا تو بات یہ ہے کہ جہاں پر ایک ایسا ملک جہاں پر ایک پرائم نیسٹر اگر کوئی حکم صادر کرتا ہے تو وہ ادارے آگے اس کو نہیں مانتے اگر ادارے مان لیتے ہیں تو لوگ بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر مافیاز بیج میں آ جاتے ہیں تو سوچیں کہ ملک پھر کیسے چل رہا ہے تو لوگوں کی تنقید تو پھر جائز ہے نا کہ ایک طرف آپ چار روپے کا ریلیف دیتے ہیں دوسری طرف آپ تین روپے کی بجلی پھر مہنگی کر دیتے ہیں لوگ بیچارے کدھر جائیں اور جاتے جاتے آپ کو ایک اچھی خبر بھی سنا دیتی ہوں اور وہ جناب یہ ہے کہ من سہرہ مزفرہ موٹروے منظور کر لی گئی ہے سی ڈی 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 پی نے جو ہے وہ ففٹی ایٹ پوائنٹ زیرو سیونٹی نائن بلین روپے کی لاغت سے مزفرہ باد من سہرہ موٹروے کی تعمیر کی منظوری دے دی ہے جو کہ سی پیک ہزارہ موٹروے کو جوڑتی ہے اور منصوبے کے پہلے مرحلے کی مالی آیانت جو ہے وہ سعودی فنڈ برائے ترقی کے ذریعے جو ہے وہ کی جائے گی جبکہ دوسرے مرحلے پر تین اشاریہ چار کلومیٹر کے بکیا منصوبے کو شامل کیا جائے گا لمبی سرنگ اور ایکسپریس وے کی تعمیر بھی ہوگی اور آپ کو میں بتاؤں کہ اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان ترقی کی طرف آپ ٹیک آف کر رہا ہے اللہ کریں کہ اس طرح کی اچھی خبریں جو ہیں وہ آئیں کیونکہ ان کی بہت زیادہ ضرورت ہے اسی کے ساتھ مورد دیجئے اجازت باریے جی آپ لوگوں کی کومنٹ سیکشن میں آئیے اور بتائیے کہ ان تمام خبروں کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجئے پرسنلی جواب دوں گی مزید خبریں ولوگز انٹرویوز اور ساسی تذیر جارنے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت بہت خیال رکھے گا اللہ نیکے بان